بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخی داستان قبلائی خان قبلائی خان کے تحت کام کرنے والے ایک مسلمان جنگجو کی ولولا انگیز داستان ایل خانی سلطنت کا سربراہ اور ہلاکو خان کا بیٹھا اباکہ خان تبریج میں اپنے قصر کے اندر اکابرین سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا حاجب اندر آیا جک کر اس نے اباکہ خان کو تعظیم دی پھر سیدھا کڑا ہوا ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے لمبے اسا کو بھی اس نے سیدھا کر لیا تھا پھر وہ اباکہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی عجزی سے کہہ رہا تھا خان محترم چین کی سرزمینوں سے آپ کے چچا قبلائی خان کی طرف سے کچھ قاسد آئے ہیں وہ ایک قافلے کی صورت میں ہیں اگر آپ کہیں تو میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس لیے کہ وہ آپ کے چچا قبلائی خان کی طرف سے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں یاد رہے کہ حلاقو خان کا لقب اہل خان تھا لہذا تبریس کو مرکز بناتے ہوئے اس نے جو سلطنت قائم کی اسے اہل خانی سلطنت کا نام دیا گیا اباکہ خان کے حاجب نے جب یہ خبر دی تو اباکہ خان کچھ دیر سوچتا رہا اس موقع پر اس کے دائیں جانب اس کا بائی احمد تکدار اور دوسرا بائی منگو تیمور بیٹے ہوئے تھے یہ بھی یاد رہے کہ اباکہ خان کے بائی احمد تکدار نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہو چکا تھا اباکہ خان کی دوسری طرف اس کے دو بیٹے رونمون اور کائخاتو اپنی اپنی نشستوں پر بیٹے ہوئے تھے اباکہ خان توڑی دیر تک اپنے بائی احمد تکدار اور منگو تیمور سے صلاح و مشورہ کرتا رہا پھر اس نے اپنے چوبیدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے چچا کی طرف سے جو وفد آیا ہے وہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے اس پر چوبیدار پھر جھکا تعظیم دی دوبارہ اباکہ خان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا وہ تعداد میں تو کافی ہیں لیکن ان کے اندر ایک انتہائی مخترم شخصیت بھی ہیں اور یہ تبت کا دلائی لامہ ہے اس کا نام ماغس پا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک بتیجی اور ایک بتیجہ بھی ہے ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں اباکہ خان کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی پھر وہ اپنے حاجب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے چچا قبلائی کے طرف سے آنے والے وفت کے ان سارے عراقین کو بڑی عزت بڑے احترام سے ساتھ والے کمرے میں بٹھاؤ پہلے میرا بائی تکودار ان سے بات کرتا ہے اس کے بعد اپنے بائی سے تفصیل جانے کے بعد میں ان سب سے ملنا پسند کروں گا چوبیدار نے جھکتے ہوئے اباکہ خان کو تعظیم دی پھر وہ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا اس کے جانے کے بعد اباکہ خان کے پشت پر بیٹی ہوئی اس کی بیوی اور بیٹیاں توڑی دیر تک پسر پسر کرتے رہیں پھر اباکہ خان کی بیوی سیرایا جو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اباکہ خان کے توڑا سا پیچھے بلکل ساتھی ایک نشیس پر آن بیٹھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اباکہ خان مسکرایا پھر اپنے چوٹے بائی احمد تکودار کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا تکودار میرے بائی تم اٹھو قبلائی خان کے طرف سے جو وفت آیا ہے اس وفت کے سارے عراقین سے ملو ان سب کی تفصیل جانو اور یہ بھی ان سے معلوم کرو کہ وہ ہماری نام کیا پیغام لے کر آئے ہیں کیونکہ اتنے بڑے قافلے کا آنا بغیر کسی علت کے نہیں ہے میرے بائی پہلے ان سے تفصیل جانو اس کے بعد میں ان سب سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا وہ کیا کہتے ہیں اور ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں اباکہ خان کی بیوی سیرایا نے بھی مسکراتے ہوئے اباکہ خان کی اس تجویز سے اعتقا کیا تھا پھر ہلاکو خان کا بیٹا اور اباکہ خان کا بائی احمد تکودار اپنی جگہ سے اٹھا قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا تھوڑی دھیر بعد احمد تکودار ایک ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اس وقت تک ان کے چوبے دار نے قبلائی خان کی طرف سے آنے والے سارے وفت کو اس کمرے میں بٹا دیا تھا احمد تکودار جب کمرے میں داخل ہوا تو پہلی ہی نگاہ میں وہ چکرا سا گیا تھا اسے ایسا لگا کہ اچانک اسے بے شمار اور انگینت برکی پہروں کا سامنا کرنا پڑا ہو ہشڑیے کے کمرے میں داخل ہوتی ہی اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی تھی اس لڑکی کی خوبصورتی اس کی آب اطاب تقدیر کے دھاروں میں جذبوں کی لطافت اس کا جمال صدیوں کے تمدن میں رنگ و خوشبوں کے ربط کی طرح احمد تکودار کسی ستون کسی پتر کی طرح دروازے پر کڑا ہو کر اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا جس کے شباب کی جاذبیت صبح کی نیلی ٹھنڈک شام کی مدم خوشبو جیسی تھی اپنے سر کو جٹکتے ہوئے ذہن میں اٹھنے والے خیالات کو خالی کرتے ہوئے تکودار اس کمرے میں داخل ہوا حاجب کے کہنے پر سب لوگ اپنی جگہوں پر کڑے ہوئے ساتھ ہی حاجب نے سب سے احمد تکودار کا تعرف کرا دیا تھا احمد تکودار نے آگے بڑھ کر پہلے وفت کے سارے عراقین کو گہری نگاہ سے دیکھا لڑکی کو چھوڑ کر اس نے سب کے ساتھ مسافہ کیا پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہن لگا جیسا کہ ہمارے چوبیدار بتا چکا ہے کہ میں اباقہ خان کا بائی احمد تکودار ہوں تم ہمارے چچا قبلائی خان کی طرف سے آئے ہو میں اپنے اور اپنے بائی کی طرف سے تم سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو وفت کی صورت میں آئے ہو تو اس وفت کا کوئی سربراہ بھی ہے اس پر کچھ لوگوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو درمیانی سی عمر کا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور احمد تکودار کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں اس وفت کا سربراہ ہوں احمد تکودار توڑی دیر تک اسے بڑے غور اور حیرت سے دیکھتا رکھا کچھ دیر تک اس نے سر سے پاؤں تک اس کا گہرہ جیزہ لیا پھر اپنا مو اس کے قریب لے گیا پھر انتہائی رازدارانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے خوش لیا خدا جوٹ نہ بلوائے اگر میں غلطی پر نہیں تو تم مسلمان لگتے ہو ایسا اندازہ میں نے تمہاری ہولیے اور تمہارے چہرے سے لگایا ہے اس پر وفت کا سربراہ خالقے سے انداز میں مسکر آیا پھر احمد تکودار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا خاکان خلاقوں کے بیٹے تمہارا اندازہ درست ہے میں مسلمان ہوں میرا نام سیفودین ہے تمہارے چچا قبلائی خان کے لشکر میں بہت سے مسلمان ہیں جو مختلف قودوں کے علاوہ لشکر میں بھی کام کر رہے ہیں ان میں زیادہ تعداد ترکوں کی ہے وفت کے سربراہ کے اس انکشاف پر احمد تکودار خوش ہو گیا تھا پھر وہ کسی قدر بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے بولا تاکہ اس کے وفت کے دیگر عراقین بھی سنیں اب تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ہمارے چچا قبلائی خان نے تم لوگوں کو ہماری طرف کیوں بجوایا ہے ساتھی مجھے یہ بھی بتاؤ کہ یہاں تک کہنے کے بعد تکودار کا پھر اچانک اس نے اس لڑکی کے ساتھ بیٹے ڈلی ہوئی عمر کے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ لیا تمہارے وفت کے ساتھ اس شخص اور لڑکی اور ان کے ساتھ جو نو عمر لڑکا ہے ان کے آنے کا کیا مقصد ہے سیفودین دیمے سے انداز میں مسکر آیا پھر کہنے لگا ان کے آنے کا کیا مقصد ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا میں اس کا تعرف آپ سے کروا چکا ہوں کہ وہ ماغس پا ہے اس کے ساتھ جو خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہیں وہ اس کی بتیجی سیرم ہے اور جو نو عمر لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹا ہوا ہے وہ ماغس پا کا بتیجہ اور ان دنوں یوں جانے یہ قبلائی کی سلطنت کا محا پجاری ہے قبلائی خان نے ہر مذہب کے سرکردہ لوگوں کو اپنے اردگرد جمع کر رکھا ہے اور بدمت کی نمائندگی یہی دلائی لامہ ماغس پا کر رہا ہے اپنی بتیجی سیرم اور بتیجی قوماس کو اس لئے اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ ان دونوں کے ماغباب مر چکے ہیں لہٰذا ماغس پا ہی ان دونوں کا کفیل ہے یہ تو ان تینوں کا مکمل تعرف ہے وفت کے دیگر جو ارکان ہیں ان میں مسلمانوں کی علاوہ ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں اب رہی بات یہ کہ آپ کے چچا قبلائی خان نے ہمیں آپ لوگوں کی طرف کیوں بجویا ہے تو وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں محترم احمد تکودار میں آپ پر انکشاف کروں کہ اس وقت قبلائی خان کو دو بڑی طاقتوں کا سامنا ہے ایک تم لوگوں کے باپ حلاقو خان کے چچا انہدان کی نسل کا قائدو اور اس کی حسین اور خوبصورت بیٹی جس کا نام آئی یاروک ہے جس کے معنی مہتاب کے بنتے ہیں یہ قائدو اور اس کی بیٹی آئی روک کیسے اس کے لئے درد سر بنے ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں دوسری قوت جس کا قبلائی کو سامنا ہے وہ چین کی جنوبی سلطنت ہے جس کی خلاف قبلائی خان حرکت میں آنا چاہتا ہے اور پورے چین پر قبضہ کر کے حکمرانِ آلہ بننا چاہتا ہے اب یہ جو اتنا بڑا وفت آپ کی طرف بیجویا ہے اور اس وفت میں جو دلائی لامہ اس کی بتیجی اور بتیجی کو شامل کیا گیا ہے تو یہ سب کچھ سلامتی کے تحت کیا گیا ہے احمد تکو دار آپ جانتے ہیں کہ دریائے حوانگھو اور دریائے کیانگسی کی طرف سے جو راستے ان سرزمینوں کی طرف سے آتے ہیں وہ سہرائی گوبی اور سہرائی التائی کی دروں تیانشیان سے ہو کر گزرتے ہیں اور سہرائی گوبی سے آگے کوہستانی التائی اور تانشیان کے دروں پر قائدو کا قبضہ ہے اور قائدو ان دنوں قبلائی خان کا بدترین دشمن ہے اس طرح سے چین کی طرف سے آنے والی شہراؤں پر قائدو کا قبضہ ہے اور وہ ہر آنے جانے والے کی سختی سے نگرانی کرتا ہے اب دلائی لامہ کو اس مقصد کے تحت وفت میں شامل کیا گیا تھا تاکہ قائدو یا اس کی لوگ اگر ہمیں روکیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ تبت کے دلائی لامہ کے ساتھ اس کے محافظ اور عزیز و اقارب ہیں سب کا تعلق بدمت سے ہے اور وہ مغربی سرزمینوں میں بدمت کے مقدس مقامات کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں اس طرح قائدوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہوتا بس اس خطرے کی وجہ سے اتنا بڑا وفت اور اس میں دلائی لامہ اور اس کی بتیجی اور بتیجی کو بھی شامل کیا گیا ہے اگر راستے خطرناک نہ ہوتے تو دو چار قاصد ہی اس کام کے لئے قبلائی روانہ کرتا جس کام کے لئے اس نے اتنا بڑا وفت آپ کی طرح بھیجا ہے یہ تو اتنے بڑے وفت کے آنے کی وجہ ہے اب اس وفت کو کس مقصد کیلئے بھیجا گیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ قبلائی خان جنوبی چین کے حکمران سنگ خاندان کے خلاف حرقت میں آنا چاہتا ہے سنگ خاندان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ فصیل بند ہیں بڑی بڑی مضبوط فصیلیں ہیں اور ان فصیلوں کو گرا کر شہر میں داخل ہونے کے لئے مجنقوں کی ضرورت ہے اور قبلائی خان کے پاس کاریگر نہیں جو مجنقے بنا سکیں اب سب سے پہلے اور بڑا مقصد جس کے تحت قبلائی نے ہمیں آپ لوگوں کی طرف روانہ کیا ہے یہاں سے ہمیں لکڑی کا کام کرنے کے ماہر اور مجنقے بنانے والے کاریگر مہیا کیے جائیں جنہیں ہم ساتھ لے کر چین کی سرزمینوں کی طرف روانہ ہو سکیں دوسری قبلائی خان چاہتا ہے کہ کوئی بہترین مسلمان منجن بھی ہمارے ساتھ بیجوایا جائے جو قبلائی خان کے ساتھ کام کرے اس لئے کہ قبلائی خان کو بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی سرزمینوں میں بڑے بڑے آلہ پائے کے منجم ہیں یہ دوسرا کام ہے تیسرا کام یہ کہ چین کی سرزمینوں میں حملہ آور ہونے کے بعد قبلائی خان اپنا مرکزی شہر خود آباد کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس نے ہمیں یہ کہہ کر بھی بیجا ہے کہ آپ اس شہر کی تعمیر کے لئے مسلمان نجایا اور میمار بھی مہیا کریں یہاں تک کہنے کے بعد صحف الدین رکا کچھ سوچا اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا احمد تکودار اس وقت قبلائی خان کے لشکر میں ہر قبیلے کے لوگ ہیں بے شمار قبائل کے لوگ اس کے لشکر میں جمع ہیں ان قبائل کے سردار بھی لشکریوں کے اندر موجود ہیں اب ان سارے سرداروں اور مختلف وحشی قبائل کے لشکریوں کو ایک تنظیم کے تحت زیر کر کے رکھنا بڑا دشوار گزار کام ہے صحف الدین توڑی دیر کے لئے رکا اس کے بعد وہ دوبارہ کہتا چلا گیا تھا یہ کام سب سے پہلے قبلائی خان نے چنگیز خان کے بہترین جرنیل صحبدائی کے بیٹے او یانگ کو سونپا تھا لیکن او یانگ وحشی قبائل کے لشکروں اور ان کے سرداروں کو کابو میں نہیں رکھ سکا اس کے بعد یہی کام قبلائی نے تمہارے باپ کی چچا اغدائی کے پوتے شرامون کو سونپا لیکن وہ بھی یہ کام قبلائی کی مرضی کے تحت انجام نہ دے سکا اس کے بعد قبلائی نے مختلف سالاروں کو آزمایا جن میں ایک بڑا سالار کروکچی صحبدائی کا پوتا آچو اور ویان کے علاوہ اس کام کی نگرانی پر خود اپنے بیٹے چنگ کم کو بھی مقرر کیا لیکن ہر کوئی قبلائی کی مرضی کے مطابق نتائج برامد نہ کر سکا اب قبلائی نے جس اہم کام کیلئے ہمیں آپ کی طرف بیجا ہے یہاں سے ایک بہترین سالار مہیا کیا جائے جو نہ صرف تیغذنی میں آلہ پائے کی مہارت رکھتا ہو بلکہ طاقت اور قوت میں بھی ایک آلہ میار کا حامل ہو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وحشی قبیل اور ان کے سردار طاقتور آدمی کو دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش ان کی فرمر مرداری کرتے ہیں سیفودین توڑی دیر کیلئے رکا اس کے بعد احمد تکودار کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا محترم احمد تکودار ہماری خوش قسمتی کہ ان علاقوں کی طرف آتی ہوئے قائدو یا اس کے لشکریوں نے ہم سے کوئی تعرض نہیں کیا نہ ان سرزمینوں کی طرف آتی ہوئے ہمیں کسی نے روکا میرے خیال میں کسی کی نگاہ ہم پر نہیں پڑی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ ہمارے اندر تبت کا دلائی لاما ہے اس لیے کہ تبت کے دلائی لاموں کے لباس کی وضا قطع مخصوص ہوتی ہے جسے قائدو اور اس کے ساتھی پہچانتے ہیں بہرحال ان سرزمینوں کی طرف آتی ہوئے ہمیں نکیشی نے روکا نکیشی نے دیکھا اگر راستے میں ہمیں کوئی روکتا تو ان سرزمینوں میں ہمیں زیادہ دیر تک رکنا پڑتا اس لیے کہ ہم جلد واپس جاتے تو قائدو اور اس کے لشکری ہمیں روک کر پوچھتے کہ ہم اس قدر جلد کیوں لوٹ آئے ہیں کیونکہ ہم ان سے بہانہ کر کے آتے کہ دلائی لامہ بدمت کے مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمیں یہاں کئی ماہ رکنا پڑتا اب چونکہ ہمیں اس طرف آتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا نہ روکا لہٰذا ہم اپنے کام کی تکمیل کے بعد پوراں واپس جا سکتے ہیں واپسی پر بھی اگر کسی نے ہمیں روکا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دلائی لامہ اپنے محافظوں کے ساتھ بدمت کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا اور لوٹ کر واپس تبت کی طرف جا رہا ہے احمد تکودار کچھ دیر سوچتا رہا سیفدین اور اس کے سارے ساتھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے پھر احمد تکودار نے سیفدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا جس قسم کا سالار قبلائی خان چاہتا ہے اس قسم کا سالار ہمارے پاس یقینا ہے جو تیغزنی میں اپنی مثال نہیں رکھتا طاقت اور قوت میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر وہ اس وقت زندان میں ہے اس بار بڑی پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے دلائی لامہ ماگسپا نے پوچھ لیا حلاقو خان کے بیٹے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جس سالار کا انتخاب آپ ہمارے ساتھ جانے کیلئے کر سکتے ہیں اسے کس بنا پر زندان میں ڈالا گیا ہے اور کس نے ڈالا ہے اس پر احمد تکودار توڑی دیر کیلئے مسکراتا رہا پھر دلائی لامہ ماگسپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا محترم دلائی لامہ قبلائی خان کے لشکلیوں کو کابو میں رکھنے اور انہیں اپنا مات تحت اور فنمر بردار بنا کر رکھنے کے لئے جس سالار کا میں انتخاب کر چکا ہوں وہ مسلمان ہے نہ اس کا کوغتائی ہے اس کا تعلق ترکوں کی قرائد قبیلے سے ہے احمد تکودار توڑی دیر کیلئے رکا پھر کہتا چلا گیا شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میرے بھائی اباکہ خان کے تعلقات مصر کے مسلمان سلطان کے ساتھ انتہائی ناغوار رہے ہیں مصر کے سلطان نے کئی مواقع پر میرے بھائی اباکہ خان کو شکست سے دوچار کیا دراصل میرا بھائی اباکہ خان مصر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے سارے لشکلوں کا سپہ سالار اعلیٰ کوغتائی کو بنانا چاہتا تھا بلکہ اسے سپہ سالار بنا دیا اور کوغتائی کو حکم دیا کہ مصر کے مسلمان سلطان کے لشکلوں کا مقابلہ کرے اور انہیں پسپا کرنے پر مجبور کرے لیکن کوغتائی نے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے مصر کے مسلمان سلطان کا مقابلہ نہیں کروں گا اس نے میرے بھائی اباکہ خان سے یہ بھی کہہ دیا وہ بے شک مجھے مسلوب کر دے مجھے قتل کر دے میری گردن کاٹ دے لیکن میں کسی بھی صورت اس کی لشکلیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے مصر کے سلطان کا مقابلہ نہیں کروں گا بس اسی جرم میں میرے بھائی اباکہ خان نے اس نوجبان کو جس کا نام کوختائی ہے زندان میں ڈاز رکھا ہے اس کوختائی کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کا تعلق کریت ترکوں سے ہے تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ چنگیز خان کا ایک بڑا نایاب جرنیل تھا نام اس کا کوداکو تھا کوداکو چنگیز خان کے انتہائی جفاکش اور نیڈر سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا تبریس سے جنوب مصر کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک مسلمان ترک سردار نے چنگیز خان کے سالار کوداکو کو بترین شکست دی اس کے لشکر کی اکثریت کو تحتیق کر دیا اور کوداکو کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جس ترک سردار نے چنگیز خان کے سالار کوداکو کو شکست دی اس کا تعلق بھی ترکوں کے قرائد قبیلے سے تھا اور وہ کوختائی کا دادا تھا جو اس وقت جندان میں ہے چنگیز خان کو جس وقت اپنے جرنیل کوداکو کو شکست کی خبر ہوئی تو وہ اس مقام پر آیا جہاں کوختائی کے دادا نے کوداکو کو شکست دی تھی میدان جنگ کا چنگیز خان نے جہزا لیا پھر ڈانٹنے کے انداز میں اپنے جرنیل کوداکو کو کہا تم نے جنگ کے لیے انتہائی برے مقام کا انتخاب کیا جبکہ تم سے جنگ کرنے کے لیے ترک سردار نے جن سرزمینوں کا انتخاب کیا اس کے لیے اس کے انتخاب کی داد دیتا ہوں اس نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا چنگیز خان کا سالار کوداکو جب ترک سردار سے شکست کا کر باگا تو اس کے لشکر کے ایک حصے پر ترک سردار کا قبضہ ہو گیا لشکر میں اس وقت کوداکو کی بہن بھی تھی وہ بھی گرفتار ہو گئی وہ کوختائی کی دادا کی دلیری اور جرتمندی سے ایسی متاثر ہوئی کہ جب کوختائی کی دادا نے اسے رہا کر کے واپس جانے کی اجازہ دی لی تو اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کوختائی کی دادا سے شادی کرنے کا اظہر کر دیا کوختائی کی دادا نے اس سے شادی کر لی وہ پچھلے چند ماہ تک زندہ تھی جب میرے بھائی اباکہ خان نے کوختائی کو زندان میں ڈالا تو وہ شاید بیچاری اپنے پوتے کا غم بردش نہ کر سکی اور اس دنیا سے کوش کر گئی کوختائی کے ماہ باپ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے ماہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اب یوں جانے وہ دنیا میں اکیلا ہے میں اپنے طور پر اس کا انتخاب کر چکا ہوں اس لیے کہ ہماری سلطنت میں نہ اس جیسا تیغزن ہے نہ طاقت اور قوت میں اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اسے جب میرے بھائی اباکہ خان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ قبلائی کے پاس جانے سے انکار کر دے لیکن میرا وہ بہترین دوست اور بھائی ہے اس لیے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے وہ میری ہر بات مانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسے قبلائی کے پاس جانے پر آمادہ کر لوں گا جہاں تک مجنی کے بنانے والے اور لکڑی کا کام کرنے والے سناؤں کا تعلق ہے تو تم لوگوں کو بہترین سناؤں مہیا کیے جائیں گے امارتیں بنانے والے بھی امدہ قسم کے مسلمان یہاں موجود ہیں جو تمہارے ساتھ روانہ کیے جائیں گے اب باقی رہ گیا منجم تو اس وقت تبریس شہر میں دنیا کا ایک مانا ہوا منجم موجود ہے نام اس کا جمال الدین ہے وہ صرف منجم میں نہیں دین کا بہترین عالم بڑا نایاب طبیبی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو جائے گا اس کے ساتھی احمد تکدار اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور عفت کے سارے عراقین کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب تم لوگ یہاں بیٹھو میں واپس اپنے بائی اباکہ خان کے پاس جاتا ہوں ساری صورتحال سے اسے آگاہ کرتا ہوں میرے خیال میں وہ تم لوگوں کو بلوائے گا تمہاری عزت افضائی کرے گا اور تم سے خود بھی گفتگو کرے گا اس کے ساتھی احمد تکدار اس کمرے سے نکل گیا تھا